ایک قاتل نے لکھی سمرن اور آروس کی جھوٹی پرین کہانی اور پھر دوستو یہاں پہ سمرن کی کردی جاتی ہے ہتیا اور پھر اس کے جیب میں ایک لیٹر لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کا جمعبار آروس ہے دوستو اس کے بعد کھلتا ہے ایک بہت بڑا راج آخر کیا ہوا تھا اس گھٹنا کے پیچھے کی سچائی کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو انتھے تک جرور دیکھئے گا دوستو یہ گھٹنا دلی کے ساؤت علاقے کی ہے دلی کے ساؤت علاقے میں 27 فروری 2019 کی دوپہر پولیس کے پاس فون آتا ہے اور پولیس کو بتایا جاتا ہے کہ سریتہ بیہار میں ایک بورے کے اندر ایک لڑکی کی ڈیر بوڈی بندھی پڑی ہوئی ہے پولیس ترنت وہاں پر پہنچتی ہے اور اس ڈیر بوڈی کو دیکھتی ہے تو وہاں ایک لڑکی کی ڈیر بوڈی تھی اس ڈیر بوڈی کی پہچان کرائی جاتی ہے تو کوئی بھی اس ڈیر بوڈی کو نہیں پہچان پاتا ہے تو پولیس اپنا پہلا قدم اٹھاتی ہے اس کے جیب وغیرہ ٹٹولتی ہے تو پولیس کو ایک لیٹر ملتا ہے اس کے جیب میں سے اور ایک فون ملتا ہے لیٹر کو جب پولیس کھول کر دیکھتی ہے تو اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ میں آروس نام کے ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں آروس جو کی دلی کے سنت نگر برادی کا رہنے والا ہے دوستو یہاں پر اس لڑکی کا نام ہوتا ہے سمرن اور سمرن امبیڑکر نگر کی ہے اور پچیس فروری دوزار اننیس سے لا پتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے جو سمرن ہوتی ہے وہ اپنے لیٹر میں لکھ کر جاتی ہے کہ وہے آروس نام کے لڑکے سے پیار کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے جو ماتا پتا ہیں وہے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ مت رہا کرو اور پھر سمرن کو بھی پتا چلتا ہے کہ آروس پہلے سے ہی سادھی صدا ہے اس کے بچے بھی ہیں آروس سے سمرن پیار کرتی ہے اس سے سادھی کرنا چاہتی ہے لیکن آروس کے ماباپ سادھی سمنہ کر دیتے ہیں تو یہاں پر آروس نے اپنے دوستوں کو دھمکی دوائی اس لڑکی کو اور وہے لکھتی ہے کہ اگر میری موت ہوتی ہے تو اس کے جمعبار آروس اور اس کے دو دوست ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر وہے لیٹر کو لے لیا جاتا ہے پولیس کے دوارا اور اس لیٹر کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی اس کے بعد پولیس ابھی آروس کے گھر نہیں جاتی ہے پولیس سیدھا اس لڑکی سمنہ کے گھر جاتی ہے امبیٹ کر نگر اور وہاں جا کر اس کے پتا کو وہے لیٹر دکھایا جاتا ہے اور پولیس پوچھتی ہے کیا یہ ہے لکھائی آپ کی بیٹی کی ہی ہے تو یہاں پر وہ پتا کہتا ہے کہ ہاں صاحب یہ تو میری بیٹی کی ہی ہے اور پتا جو جو سے رونے لگتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر کیا ہوتا ہے سمنہ کی ڈیڈ بارڈی کو پوسٹ مانم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور پھر پولیس پہنچتی ہے آروس کے گھر آروس کے گھر جا کر پولیس اس کو آریسٹ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے سمنہ کو کیوں مارا آروس اس کا فوٹو وغیرہ دیکھتا ہے تو آروس کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں تو اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں ہوں میں نے تو آج تک اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی میرے دوستوں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے یہاں پر ایک نیا کھلاسہ اور ہوتا ہے پولیس آروس کی کالڈیٹیس وغیرہ چیک کرتی ہے تو کبھی بھی آروس کے فون سے سمنہ کے فون پر فون نہیں کیا گیا تھا نہ ہی آروس اور سمنہ کے کوئی کانٹیک پولیس کو دور دور تک ملے تھے یہاں پر آروس کو اور اس کے دوستوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پولیس کے سامنے یہ ہے کہ اس دوبارہ سے وہیں پر آ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا پہلے جب پتر منا تھا اس لڑکی کے جیم میں تو پولیس یہ بات پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ یہ ہے اصلی کہانی ہے یا پھر کسی اور نے اس کو مار کر کے اور اس کے جیم میں یہ لیٹر رکھ دیا ہے کسی کو فسانے کے لیے تو اب یہ کیس دوبارہ سے اسی جگہ پر آ چکا تھا جہاں سے چلا تھا اب کیا ہوتا ہے پوشٹ مانم ریپورٹ آتی ہے دو تین دن کے بعد تو پولیس کو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے گینگ ریپ اور اس کے پرائیویٹ پارٹ پر بہت سارے جکم کے نسان بھی ہیں اور اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی ہے پولیس کیس کی چھانوین میں اور تیجی سے جھٹ جاتی ہے اور پھر سی ڈی آر لوکیشن وغیرہ چیک کی جاتی ہے تو پولیس جب اس کی سی ڈی آر وغیرہ نکالتی ہے تو وہاں سے بھی کوئی پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ اس کے پاس کسی نے بھی زیادہ فون نہیں کیے تھے اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمرو کو پولیس کھنگالنے لگتی ہے بس یہی ایک انتیم پولیس کے پاس مہرہ بچا تھا سی سی ٹی وی کیمرو جب پولیس کھنگالتی ہے تو پولیس کو سی سی ٹی وی کیمرو میں ایک ہانڈا سی ٹی کار وہاں پر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس میں سے اس بورے کو پھینکا گیا تھا اب پولیس اس ہانڈا سی ٹی کار کے نمبر کو ٹریسٹ کرتی ہے اور پھر اس کے مالک تک پولیس پہنچ جاتی ہے تو وہاں جاگر پتا چلتا ہے کہ اس ہانڈا سی ٹی کار کو تو قرائے پر نیوب کو نے لیا تھا اب پولیس اس گاڑی مالک سے کہہ دیتی ہے کہ ان نیوب کو کا جلدی سے جلدی پتہ نکالو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو اب جو سمرن کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کی ڈائیری کو کھول کر دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک نام لکھا تھا پرساد اور جوب اور پھر اس کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا یہاں پر جو سمرن کا پتہ تھا اس کو پتہ تھا کہ اس کی بیٹی جوب کے لیے دھردھر دھردھر کی ٹھوکر کھاتی ہوئی گھوم رہی ہے تو یہاں پر اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ پرساد کے پاس اس نے فون کیا ہوگا اور اس سے جوب وغیرہ مانگی ہوگی تو یہاں پر پولیس کو اس چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے اور پولیس سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کی ڈائیری میں مجھے ایک فون نمبر میرا ہے پولیس اس فون نمبر کو ٹریس کرتی ہے اور اس کی لوکیشن دیکھتی ہے تو جب لوکیشن دیکھی جاتی ہے تو پولیس کو پتا چلتا ہے کہ جہاں پر سیمرن کی لاس ملی تھی اس سمیں جو یہ فون ہے اس کی لوکیشن بھی وہیں پڑتی یعنی پرساد کی لوکیشن بھی وہیں پڑتی اب دوستو کیا ہوتا ہے یہاں پر جو پتا ہوتا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ 25 فروری 2019 سے لاپتا ہے میری بیٹی اس کے بعد پولیس اس دینیس پرساد کو اٹھا لیتی ہے پرساد کا پورا نام دینیس پرساد ہوتا ہے اس کے سامنے جو لوکیشن فون کی وہ بتائی جاتی ہے اور سارا واقعہ اس کے سامنے کھولا جاتا ہے تو دینیس پرساد یہاں پر ڈڑ جاتا ہے اور پھر ساری گھٹنا پولیس کے سامنے کھولتا ہے دینیس پرساد کہتا ہے کہ وہ چوری کے معاملے میں جیل گیا تھا اور وہاں پر ملاقات ہوئی تھی دھننجے اور ایک بنتی نام کے سکس سے بنتی اور دھننجے دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا اور دونوں کو ہی جیل میں ڈال دیا گیا تھا یہاں پر بنتی اور بنتی کے بھائی آر اس کے پاس ایک پوپرٹی ہے دو سو گج کا پلوٹ ہے اس کو دھننجے لینا چاہتا تھا ہڑپنا چاہتا تھا ان کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور بنتی اور دھننجے دونوں جیل میں آ جاتے ہیں اور دوستو یہاں پر دینیس پرساد کی دھننجے سے دوستی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دھننجے اور دینیس پرساد کی جمانت ہو جاتی ہے بنتی کی جماعت نہیں ہوتی ہے تو باہر آ کر دھننجے دینیس پرساد سے کہتا ہے کہ بنتی کے بھائی آر اس کو بھی اس جیل میں بھیجنا ہے اس کے بعد ان کا جو دوستو گج کا پلوٹ ہے اس کو میں ہڑپ لوں گا تو کچھ ایسا چال چلو جو یہ آر اس ہے بنتی کا بھائی یہ بھی جیل میں آ جائے تو یہاں پر دینیس پرساد ایک چال چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی نے فون کیا تھا جوب کے لیے میں نے جھوٹا استحار دیا تھا لوگوں کو فساتا ہوں چوری وغیرہ کرتا ہوں اور پیسے ہڑپتا ہوں اب کیا ہوتا ہے اب دینیس پرساد دھننجے سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو مار دیتے ہیں اور اس کا الجام اس بنتی کے بھائی آر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور پھر یہ سارے لوگ جیل میں رہیں گے اور تم پروپرٹی کو ہڑپ لینا تو یہاں پر دوستو دینیس پرساد ایک نئی سم کھریدتا ہے اور نئی سم سے فون کرتا ہے اس لڑکی کے پاس حالانکہ لڑکی نے پہلے بھی دینیس پرساد کے فون پر فون کیا تھا اور نئی سم جیسے دینیس پرساد کھریدتا ہے تو اس لڑکی کو سریتہ ویہار بلائے جاتا ہے نوکری دلوانے کے لیے سم لن کو اور پھر وہاں پر دو لڑکے پہلے سے ہی اور ہوتے ہیں رحم الدین چندر سکر اور اس کے بعد دوستو دینیس پرساد اور یہ دونوں لوگ اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اس کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے کیا کر دیا تو یہاں پر جو دینیس پرساد ہوتا ہوئے کہتا ہے کہ تجھے مار کر کسی اور کے اوپر ڈالنا ہے یعنی کہ تجھے مارنے کا انجام کسی اور کے اوپر لگانا ہے اس لئے تجھے مار رہے ہیں وہ بار بار گوھار لگا رہی ہوتی ہے کہ میرا قصور کیا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے ایسے مت مارو لیکن دوستو وہ درندے اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اس کے پرائیویٹ پارٹ پر جگھم بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کو جان سے مار دیتے ہیں اور پھر تینوں لوگ ایک گاڑی قرائے پر لیتے ہیں ہونڈا سٹی اور اس گرہ گاڑی کے اندر اس لاس کو بورے میں بھر کر اور اس کو فیک دیتے ہیں سریتہ بیہار کے ایک سنسانے لاکھے میں ایک بورے میں بھر کر کے اور اس کے بعد ہونڈا سٹی کا جو مالک ہوتا وہے بھی ان کا پتہ وغیرہ نکال کے پولیس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پولیس خود بھی ان لوگوں تک پہنچ چکی تھی اور پھر ان تینوں لوگوں کو اور دھنن جے کو بھی جو کی ساجس کرتا تھا اس کو بھی آریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر ایک قتل کو انجام دیا گیا وہے لڑکی بینا مطلب کے ماری گئی اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی انجان ویکتی کے بہکاوے میں نہ آئے اس سے دور رہے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کل انسان کی خال میں بھیڑیے چھپ کر گھوم رہے ہیں دوستو اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو سابدھان رکھیں کبھی بھی ایسا ویسا کرتے نہ کریں ورنہ جان بھی جا سکتی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے اس کو سیئر ضرور کر دیا کریں ہم آپ کے بہت ہوتا تاباری رہیں گے اگلا پروگرام میں بجلدی پھر سے لے کر آؤں گا کسی سچی گھٹنا کے اوپر تب تک آپ خوش رہیں سابدھان رہیں جاہند جا بھارت